اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹک ٹاک یا امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں کے جی جنب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیفٹی سپورٹس لائی ور میں ہوں فراس علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں HBL PSL 2024 کا آج ایک میچ کھلا گیا ہے یہ میچ کھلا گیا ہے اسلام آباد یونیٹڈ وی ایس کر راچی کنگز کے درمیان تو اس میچ کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایفٹی سپورٹس لائیو اس سے سسکرائب کر لیں پہلے آئیکن بھی دکھا رہیں جو بھی کرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہ ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو بغاز کریں گے اور بات کریں گے HBL PSL 2024 کرراچی کنگز وی ایس اسلام آباد یونیٹڈ کے میچ کی سب سے پہلے دوستو بات کریں گے ٹوس کی تو ٹوس دیتا ہے اسلام آباد یونیٹڈ کے کپتان نے اور انہوں نے بالنگ کا فیصلہ کیا کرراچی کنگز کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوروں میں ایک سو پچاس رن بنائے اور ان کے ساتھ کھلاری آؤٹ ہوئے اور اب بات کریں گے دوستو کرراچی کنگز کے بیٹس مناگی تو دوستو کرراچی کنگز کی جانب سے کیرن پولارڈ نے انتالیس رن بنائے اٹھائیس گنڈو کا انہوں نے سامنا کیا جیمز ونز نے 29 رن بنائے 27 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور ٹیم سیفرڈ نے 26 رن بنائے 19 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ دیکھر راچی گنگز کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے اسلام آباد یونیٹڈ کے بولرز کی دوستو اسلام آباد یونیٹڈ کی جانب سے ٹیمائل مل نے چار اور میں چونتیس رن دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا فہیم اشرف نے چار اور میں سولہ رن دے کے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور اماد وسیم نے چار اور میں اٹھارہ رن دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ دیکھر اسلام آباد یونیٹڈ کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جواب میں اسلام آباد یونیٹڈ کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے مقررہ بیسہ رن میں 151 رن سے کا ٹارگٹ ملو جو کہ اسلام آباد یونیٹڈ کی ٹیم نے چیز کر لیا سلام آباد یونیٹڈ کی ٹیم نے 18.4 اور ہمیں 151 رن بنائے اور ان کے پانچ کے لڑی آؤٹ ہو گئے اور سلام آباد یونیٹڈ نے یہ میچ پانچ وکٹوں سے اپنے نام کر لیا اور دوستو بات کریں گے سلام آباد یونیٹڈ کے بیٹسمنوں کی تو دوستو سلام آباد یونیٹڈ کی جانب سے کیپٹن شداب خان نے 34 رن بنائے 29 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا سلمان علی آغا نے 33 رن بنائے 30 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور حیدر علی نے چبیس رن بنائے سولہ گندو کا انہوں نے سامنا گیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے تو دوستو یہ دی اسلام آباد یونائٹڈ کے بیٹسمنوں کے اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے کراچی کنگز کے بولرز کی تو دوستو کراچی کنگز کی جانب سے ایک بار پھر میر حمزہ نے بڑی زبردست بولنگ کرائی ہے میر حمزہ نے چار اور میں اکتالیس رن دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا بلیسنگ مزوربانی نے چار اور میں چوبیس رن دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا اور ہمارے دادو کے شہر زائد محمول بھٹی نے چار اور میں تیس رن دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا ویسے اس بیسل میں زائد کی پرفارمنس اچھی ہے جی تو دوستو یہ تھی کراچی کنگز کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے بہلے بتایا کراچی کنگز یہ میچ ہار گیا ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ پانچ وکٹوں سے یہ میچ اپنے نام کر چکا ہے جی تو دوستو بات کریں گے پلیئر آف دے میچ کی تو دوستو پلیئر آف دے میچ کا ایوارڈ ملائے فہیم اشرف کو فہیم اشرف نے زبردست بولنگ کی یہ چار اور میں سولہ رن دے کے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بارہ رن بنائے آٹھ گیندوں کا سامنا کیا اور وہ ناوٹ آؤٹ گئے اور پلیئر آف دے میچ کا ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا تو دوستو یہ دی اچ بیل پی ایس ایل دو تاؤزن ٹونٹی فور اسلام آباد یونائٹڈ وی ایس کر راچی کینگز کے میچ کی مکمل اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اسے سسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی دبا دیں جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا جیتے دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ